ہرشید چوپرا عرف ابمانیوں اور پرنالی ریٹور عرف اکشرا جو کہ یہ رشتہ کیا کہلاتا میں اپنی آن سٹین کمیسٹری کے لیے مشہور ہیں دونوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پرائیوٹ ریلیشنشپ میں ہیں اور اگر کچھ ریپورٹس پر یقین کیا جائے تو دورے نے خفیہ طور پر شادی بھی کر لی ہیں تاہم ایک حالیہ انٹریو میں ادھکارہ نے ہرشید کے ساتھ اپنی شادی سے متعلق تمام افعاؤں کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے بنیاد ہیں جب ابمانیوں اور اکشرا کی محبت کی کہانی یہ رشتہ کیا کہلاتا میں ختم ہوئی تو مداہوں نے ان دونوں کی آن سٹین کمیسٹری دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اس سب کے درمیان ہرشید چوپرا اور پرنالی ریٹور کی تصاویر کی بی ٹی ای شورت کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس سے ان کی ڈیٹنگ کی افعاؤں کو ہوا ملی افعاؤں وہی نہیں رکی اور بہت سی رپورٹ نے یہاں تک کہ کیاس کیا کہ مبینہ جورے کی شادی ہو رہی ہے یا وہ پہلے ہی چھپ کر شادی کر چکے ہیں اگرچہ ہرشید اور پرنالی ریٹور ان افعاؤں کی تردید کرتے ہیں لیکن وہ کبھی دفعہ نہیں ہوئی تاہم ٹیلی ٹوگ کے ساتھ ایک خالیہ انٹرویو میں پرنالی ریٹور نے افعاؤں پر توجہ دی اور انہیں سختی سے مصرد کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی شادی ہرش جوپرا سے ہوئی ہے تو ادھاکارہ نے واضح کیا کہ یہ افعاؤں بے بنیاد ہیں اور ان کا جل ہی کسی بھی وقت شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس نے مزید کہا نہیں بھائی کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی ہم بہت اچھے دوست ہیں اور یہ افعاؤں بلکل بے بنیاد ہیں کسی چیز پر یقین نہ کریں مجھے تصدیق کے لیے کافی کالس اور ڈی ایم مصول ہوئے ہیں تو نہیں کوئی شادی نہیں ہو رہی میں بہت سنگل ہوں اور میرا ابھی بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بریسٹر بابو ادھاکارہ سے ان کے ساتھ ہی ادھاکار ہرش جوپرا کے ساتھ ان کی آسکرین کمیسٹی کے بارے میں مزید سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جوری ڈیٹنگ کر رہی ہے تاہم اداعوں کی نیوسی پر ادھاکارہ نے ان خواہوں کی بھی تردیر کر دی ہے اس نے کہا کہ اس کے والدین بھی جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ نہیں ہیں اور وہ صرف اچھے دوست ہیں اس کا حوالہ دینے کے لیے ماما پاپا بھی جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہیں پرستار ہم سے بہت پیار کرتے ہیں مجھے حقیقت پسند ہے کہ وہ سویشل میڈیا پر بہت زیادہ ترمیم کرتے ہیں میں مداعوں کے جذبات کو پوری طرح سمجھتا ہوں پرنالی ریٹور ایک مشہور ہندوستانی ٹیلی ویزن اداکارہ ہے جو بریسٹر بابو کیوں اٹھے دل چھوڑ آئے اور یہ رشتہ کیا کہلاتا جیسے شوز میں اپنی کرداروں کے لیے مشہور ہیں اپنے مداعوں کی تداد کو اگلے درجے تک بھراتے ہوئے اور اپنی پیشہ ورانا زندگی میں ایک اہم اور ثابت ہو رہی ہیں وہ اگلی بار شوز درگا میں آشا مشرا کے ساتھ نظر آئیں گے جبکہ خرشی چوپرہ نے اپنی ٹیلی ویزن سفر کے دوران کئی آوارز دیتے وہ کس دیش میں ہیں میرا دل تیرے لیے بے پناہ اور یہ رشتہ کیا کہلاتا جیسے شوز کے لیے مشہور ہیں انہوں نے ہنڈی فلم دوزار سولہ میں دی اینڈ میں کام کیا اور کئی میوزک ویڈیو میں بھی کام کر چکے ہیں تاہم اکدالی سال اداکار وقفے پر ہیں اور مداعوں کو ان کی ٹیلی ویزن سکرین پر واپسی کا بے سبری سے انتظار ہے پردانی ریٹور اور خرشی چوپرہ کے تلوقات کے بارے میں